آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی پیاری بہنوں بھائیوں کے لیے لے کے آئیں ہوں پیارے پیارے تین تین حیکس ایک ہے جی چارجر سے رہتی ہے کہ چارجر کی اطارے ہماری ادھر ادھر رولتی پھرتی رہتی ہیں تو ہم ان کے لیے کیوں نہ گھر پہ ہی کوئی اورگرنائزر بنا لیں ضروری تو نہیں ہے جا کے پیسے باہر ویس کرنے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہمارے اتنے مہنگے ایکسپینسیو کفٹر لے کے آتے ہیں ان کے اوپر بور آ جاتی ہے تو وہ کیسے ہٹائیں تیسرا ہیک ہے سیفٹی کے کیپ کے حوالے کے اگر کیپ بھوم ہو گیا تو ہم اسے کیسے بنا سکتے ہیں گھر پہ اسلام علیکم ناز حسن کے تیزی سپر ٹرکس چینل میں آپ سب کو میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو پہلا ہیک ہے ہمارا وہ ہے بوتل کا جو اوپر والا ہیڈ ہوتا ہے نا یہ اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے تو جی آپ بوتلیں تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں نا تو ان کا وہ اپنے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے ڈککن جہاں بند کرتے ہیں وہاں سے اپنی کٹ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا بنائیں گے سوچیں 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 نہیں نہ سمجھ آری میں بتاتی ہوں اس کے ساتھ ہم بنائیں گے اپنی موبائل کی جو ہماری تارے پتہ لیڈز ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہے پورے گھر میں کبھی یہاں کبھی وہاں اور اسی وجہ سے وہ حراب بھی ہو جاتی ہیں تو ان کو ارگنائز کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تو جی میں نے یہاں پہ کیا کیا بوتل کے اوپر والے ہیڈز کو کٹ کر لیا اس کے بعد اپنے چارچر کو اس طرح سے اس کے اندر فکس کر دیا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگتا ہے نا بہت زیادہ ارگنائز لگ رہا ہے اور میرا ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا اس پہ وہ کیسے وہ اسے کہ بوتل تو میں نے پھینک نہیں تھی نا تو کیوں نہ اس کے اوپر والا ڈککن جو ہے وہ ہم یوز کر لیں اور بوتل کے حوالے سے میں آپ کو بتا ہوں میں نے پہلے بھی ہیکس بتایا ہے تو بوتل بھی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی ہم کافی اچھے اچھے ہیکس بنا سکتے ہیں میں اوپر آئی بٹن میں آپ کو لنک دوں گی اگر آپ کو دل ہوا نہ جا کے دیکھ لینا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دونوں چارچر کو اس کے اندر لگا کے رکھ دیا ہے اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں سو کیوٹ نا مجھے تو بہت اچھے لگے میرے بچے بہت ہوش ہوئے دیکھیں یہ کہاں سے آئیڈیا نکال ہے آپ نے امید کرتی ہوں آپ کے یہ کام آئے گا چلتے ہوں آج کی ٹپ نمبر ٹو کی طرف تو ٹپ نمبر ٹو کچھ اس طرح ہے وہ میرے مرد حضرات جو بائی لوگ ہیں نا ان کے لیے ہیں کہ جی وہ سیفٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا اکثر کیپ گم ہو جاتا ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ایک سٹرا کی بدت سے ہم اپنی سیفٹی کا کیپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ سٹرا ہے میرے ہاتھ میں جسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں نا پیپ اکثر لوگ مائیاں بولتی ہیں اوہ پیپ نہیں جوز پھینا ہے ایسی بات ہے نا تو یہ پیپ ہے ہم نے سٹرا کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی سیفٹی کے اوپر اسے فکس کر دینا ہے تو یہ ایسے لگے گا جیسے بلکل اسی کا کیپ تھا تو جی بنا کیپ کے سیفٹی کبھی بھی نہ رکھیے گا کیونکہ جرسی بن جاتے ہیں لوہا ہوتا ہے تو ہم جب اپنی سکین پر استعمال کریں گے تو اس کے اچھے فوائد نہیں ہوں گے غلط ہی اثرات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے چلتے ہیں آج کی ٹپ نمبر تھری کی طرف ٹپ نمبر تھری میری کچھ اس طرح ہے جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں دیکھیں ہم کتنے ایکسپینسیو کپڑے لے کے آتے ہیں کپڑے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا کپڑا اچھا نکلے کون سا نہیں تو یہ میں اپنے بچے کا لے کے آئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائک کا ہے تو کافی ایکسپینسیو ہے نا یار اور اس کے اوپر بور آگی اتنی جلدی بور آگی صرف ایک بار پہنے سے بور آگی تو میں نے اس کی بور کیسے ریموو کی ہے میں نے یہ سیفٹی کے ساتھ کی ہے میں آپ کے سامنے آپ کو لائیو دکھا رہی ہوں کہ یہاں سے اس نے اتنی اچھی سے ریموو کی ہے بور آپ یقین کریں بس ایک بار اوپر سیفٹی مارنے کی دیر ہے اور بور ساری نکلتی جائے گی تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیوز آپ کو اچھی لگی ہوں گی میرا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ کے لئے اچھی اچھی گھریلو ٹپس ٹرکس لے کے آن تاکہ آپ کی پیسے کی بچت ہو سکے تو جی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے جاناں نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جانے سے پہلے حدیث سن کے جانا رمضان کا مہینہ ہے تو آج کی حدیث پاک بھی رمضان اور مبارک کے مہینے کے حوالے سے ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے دوسری تب جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزہ کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا